السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم محمد مشتاق آپ حضرات کی خدمت میں آج پھر سے حاضر ہے ویورس امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں کتابی حوالے سے ایک ایسا نسکہ آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو بہت ہی مجرب ہے اور اسی کے ساتھ آپ کی تمام تر گپت روگو کی سمسیہ جیسے کہ آپ کی ویریا پتلا ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ آپ کو ٹائمنگ نہیں رہتی ہے اور صورت انزال کے لیے بھی بہت ہی زبردست نسکہ ہے تو ویورس نسکہ کونسا ہے اور کیا اس کی ترکیب تیاری رہے گی اور اس میں کتنے انگریڈینس آپ کو لینے پڑیں گے تب جا کے آپ یہ نسکہ تیار کریں گے یہ ساری جانکاری آپ کو دینے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں اور اب تک کہ آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تین تولہ اس کے بعد میں دارچینی آپ کو لینا ہے دو تولہ جو ہمارے کیچن میں اولیبل موجود رہتی ہے اکر کرہ آپ کو ایرانی لینا ہے اچھی کالیٹی کا یہ آپ کو لینا ہے دو تولہ شتاور آپ کو لینا ہے تین تولہ ان تمام اجزاء کو کور چھان کر اچھے طریقے سے اس کا صفو بیعنی پاورڈر بنا لے اب اس کا مقدار خوراک کیا رہے گا اور اس کی کیا ترقیب استعمال رہے گا تو انشاءاللہ اس طرح آجاتے ہیں کہ آدھا چمچ آپ کو صبح صبح نہار مودود سے لینا ہے اس کے اوپر دودھ پینا ہے دودھ اگرچہ آپ پیور لیں دیسی دودھ لیں تو زیادہ بہتر ہے پیکٹ کا اور فارمی دودھ آپ بلکل نہ لیں تو بیورس یہ آپ کو 21 دن استعمال کرنا ہے اور 21 دن میں کیا آپ محسوس کرتے ہیں میرے کمنٹس میں آپ ضرور بتائیں گے اور اسی کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ یہ ساتھ ہی دن میں کرشمہ بتانا شروع کر دے گا مطلب ہے نہیں آپ کی جو تمام تر جو پرابلم ہے گپت روگوں کے تعلق سے جیسا کہ میں نے شروع ہی میں بتایا ہوں تو بیورس اس میں آپ کو کافی اضافہ مطلب ہے نہیں آپ کے فائدے میں کافی اضافہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا ساتھ ہی دن میں 21 دن آپ کو یہ نسخہ استعمال کرنا ہے تو بنائیے اور استعمال کریں ویڈیو اچھی لگتی تو اس کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا پھر دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے دیسی نسخے کے ساتھ اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ